بسم اللہ الرحمن الرحیم مطرمہ آشفہ ریاض فتیانہ صاحبہ ہیں آپ ومن ڈیویلمنٹ جو ہے پنجاب میں ان کی انچارج ہیں آئیے آپ کے ان سے ملاقات کرواتے ہیں مطرمہ آشفہ ریاض صاحبہ آپ کو شو میں ویلکم بہت شکریہ مٹسا میں آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ نے مجھے اپنی چینل پر مدعو کیا مجھے اپنی رائے کا اظہار کرنے کا موقع دیا آشفہ صاحبہ اگر دیکھا جائے تو جیسے ہمارا معاشرہ ہے اس میں جو خواتین کا مقام ہے اکثریت جو ہے وہ بڑا مشکل ہوتا ہے ان کو حاصل کرنا خواتین کو آپ کو جو منسٹری دی گئی ہے بہت اہام ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ خاتون ہیں اور آپ خاتون کا در سمجھتی ہیں اور اس حوالے سے آپ بہتر اور بہتر جو ہے وہ اس دپارٹمنٹ میں اور عورتوں کے لیے کام کریں گی میں سونا چاہوں گا کہ طریقہ انصاف کی گورنمنٹ نے اس حوالے سے آپ کو کیا ذمہ داریاں دی ہیں اور آپ کا فوکس جو ہے خواتین کی ڈیویلبلنٹ کے لیے کن کن ایشو پر ہے سب سے پہلے تو میں آپ کو بڑا سا بتانا چاہوں گی کہ ہنڈر ڈیس کے پلان کے حوالے سے جو ہماری منسٹری کو جو ٹارگیٹ دیا گیا اس میں جو ہم نے سب سے پہلے فوکس کیا نمبر ایک تو سب سے پہلے میں لیریفکیشن کر دوں کہ جو ہمارا ڈیپارٹمنٹ ہے اس کا کام ہے پولیسی میکنگ ہم نے پولیسیز بنانی ہے اور پولیسیز بنا کے لیجسلیشن کے حوالے سے گورنمنٹ کو ہم نے اپنی تجاویز دینی ہے تاکہ وہ بہتر طریقے سے خواتین کی حقوق کے بارے میں جو ہے فیصلے لیے جا سکیں اس سلسلے میں جو ہم نے اس میں لیجسلیشن کر رہے ہیں وراستی جو حقوق ہیں خواتین کے اس حوالے سے کر رہے ہیں نکاح نامے میں جیسے ہمارے پنجاب میں لڑکیوں کی شادی سولہ سال کی عمر میں بھی یعنی کہ لیگل ہے کہ آپ کر سکتے ہیں لیکن اس کے لیے پھر ہم نے یہ کبر کیونکہ حالا کہ یہ بھی میں تھوڑا سای ایڈ کر دوں اس حوالے سے کے پی کے میں بھی اور سندھ میں بھی اٹھارہ سال کی بچی کی ہی شادی کی جاتی ہے لیکن پنجاب میں سولہ سال کی بھی کر دی جاتی ہے لیکن اس پہ ایج لے کے بارہ اور چودہ سال کی بچیوں کی پیشادیاں کر دی جاتی ہیں اس کو کبر کرنے کے لیے ہم نے بے فارم اور اس کو مست کروا دیا ہے یہ ہماری گورنمنٹ کو کریڈ جاتا ہے کہ ہم نے اس کو کبر کر دیا ہے اسی طرح سی نے ہیریٹنز کے رولز کو ریوائز کیے جا رہا ہے ایڈیوکیشن ڈیپارٹمنٹ کو ہم نے تجاویز بھیجی ہیں خواتین کے جتنے بھی بچیوں کے سکولز ہیں ان کی میسنگ فیسلیٹیز کے حوالے سے اور ایون کی ہر تحصیل کی لیول پر ایک جو ہے ڈیگری کالیج ضرور خواتین کا یہ بھی اور اس کے علاوہ جو ہے اور بھی ہم نے تجاویز جو ہے وہ ہم ان کو پھیج رہے ہیں سپورٹس میں کہ خواتین کو سپورٹس کے میدان میں بھی آگے لے کے آئے جائے لائف سٹاک اور ڈیری فارمنگ کے حوالے سے بھی ہم کر رہے ہیں کہ اس میں جیسے گورنمنٹ چار مرگیاں اور ایک مرگا دی رہی ہیں اور اس میں وہ ٹریننگ دے رہے ہیں مردوں کو تو اس میں جبکہ یہ جو مرگ بانی یہ زیادہ خواتین کرتی ہیں تو یہ ہم چاہ رہے ہیں کہ یہ اس میں خواتین کو درہ پریفرنس دی جائے اس طرح کی ہماری تجاویز ہیں تمام جو مکلیو ڈیپارٹمنٹس میں اور ہمارا کام اس میں کافی حد تک ہم ٹریک پر ہے اچھا آسفہ صاحبہ یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ جو آپ کا ایشو ہے خواتین کی ڈیویلپمنٹ کیونکہ وہ معاشرہ ہمارا ایسا ہے اس میں بڑی ڈیفکلٹیز آتی ہے عورت کو رابطہ کرنے میں اور جو ہے نا ان کے حقوق کی جو ہے نا جنگ کرنے میں تو آپ بتائیں گی کہ آپ کیسے جو ہے نا آپ کے پاس کیا میکنزم ہے کہ آپ جو ان خواتین کو کس طرح پہنچ کریں گی کس طرح پروچ کریں گی یا ان کی کس طرح رائے لیں گی یا آپ نے کہا کہ وہ زبردستی لکھا لیتے ہیں یہ تو اس کو آپ نے کیا میکنزم ہے کہ آپ کے پاس سب سے پہلے تو ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم نے ہماری ایک ہے کال سینٹر ہے بان زیرو فور تھری اس کے ذریعے پورے پاکستان سے کہیں سے بھی یہ ٹال فری ہے اور لوگ جن کے ساتھ معاشی طور پر یا وراثی طور پر کہیں پر بھی بینصافی ہو رہی ہے تو وہ فوراں اس پر رابطہ کر سکتے ہیں لیکن اس میں ہمارا ڈپارٹمنٹ جیسے اگر پولیس سے متعلقہ ہے یا جس ڈپارٹمنٹ سے بھی متعلقہ ہے ہم ان کی کلائبریشن کے ساتھ لوگوں کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں ایک تو یہ ہماری یہ والی ہے کال سینٹر ہے اس کے علاوہ ہمارے دیویجنل سطح پر اب ایک ایک کوارڈینیٹرز جو ہیں وہ مقرر کر دئیے گئے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ڈسٹک لیول پر ہماری ڈی آئی سیز ہے جو کہ ہم نے وہاں پر خواتین کو اس میں انگیج کیا کہ کہیں پر بھی خواتین کو کسی بھی قسم کی ڈسکرمنیشن ہے تو اس ڈسٹک اور کمیٹیز کے ذریعے وہ ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتی ہے نمبر ایک اس کے ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ڈی آئی کیر سینٹرز یہ ہم ہر ڈسٹک کی سطح پر لے کے جا رہے ہیں پہلے یہ نہیں تھے اور اسی طرح سے ورکنگ مومن ہوسٹلز یہ بھی ہم ہر ڈسٹک کی سطح پر لے کے جا رہے ہیں کیونکہ پہلے یہ یارہ زلوں میں تھی اب یہ تمام اس جو ہمارا یہ یئر ہے اس میں انشاءاللہ ہم اٹھائیس زلوں تک لے جائیں گے اور باقی جو آٹھ زلیں ہیں وہ بھی وہاں سے ہمیں ریسپونس نہیں آیا لیکن جو ہی ہمیں وہاں سے ریسپونس آئے گا تو آل ڈسٹک میں چلا جائے گا آپ کا جو پرورام سن کے بڑے خوشی ہوئی کہ آپ کی حکومت طریقہ انصاف کی حکومت خواتین کے حقوق کا تعافظ کرنا چاہتی ہے اور اس حوالے سے ان کے نام اقدامات جو ہیں بہت وہ اہم ہے ایک چیز اور ہے کہ آپ ان اقدامات کی تشریح ہے یہ جو ہے ٹھیک ہے ہم بات کر رہے ہیں لیکن اس کی تشریح ایک گراس روٹ تک جانی چاہیے اس حوالے سے آپ کا کومیکیٹم تیار کیا ہے کس طریقے سے آپ جو ہے نا مہم چلائیں گی یا آپ کا کوئی آجنڈا ہوگا یا آپ کا سلوگن کوئی ہوگا جی بالکل ہم اس کے پر ہم آپ ورکنگ پر تیار کر رہے ہیں اور وہ ابھی ہمارا ابھی ابتدائی مراحل میں ہے جو ہی وہ مکمل ہوگا تو پھر انشاءاللہ تعالی اس کے بارے میں ہم میڈیا کے ذریعے اور جو جو آج کل سوشل میڈیا ہے دوسرے جو ہے نیوز پیپرز ہیں تمام چینلز کو ہم بروئے کار لائیں گے اور اس کے طور پر ہم لوگوں کو گراس روٹ لیول تک مچا ان کی حقوقت تحفظ کے لیے خاص طور پر ہم اس وقت جو زیادہ فوکس کر رہے ہیں وہ ہم کسان مزدور پر فوکس کر رہے ہیں کیونکہ وہ سب سے بڑا پسا ہوا ہے اس کے ساتھ ہم ہوم بیسٹ ورکرز کے اوپر بھی بات کر رہے ہیں ہم ڈومیسٹک ورکرز کے لیے بھی بات کر رہے ہیں کہ ان کو بھی قانونی طور پر لیبر ڈیپارٹمنٹ کے طرح دائرہ اختیار میں لائے جائے اور ان کی حقوقت کے بھی تحفظ کے لیے بہتر پالیسیز بنائی جائیں ایک اور پوائنٹ تھا کہ قانون سازی ہو چکی ہے قانون سازی ہے لیکن اس پر عمل درامت نہیں ہوتا پیشلی گورنڈ نے بھی ایسا عورتوں کو ایک فورس منٹ بنانے کے لیے کافی اقدامات کی ہے قانون سازی کی اس پر بھی آپ کو توجہ دیں گی کہ قانون سازی ہو جاتی ہے آپ کے کام ہو جاتا ہے لیکن آگے کام نہیں ہوتا کچھ فورسز جو ہیں وہ آگے کام کرنے دیتی ہیں یا کچھ ایسے مسائل سامنے آ جاتے ہیں اس کا بھی آپ نے کوئی سوچا ہوا ہے جی بالکل ہم اسی کے اوپر بھی کافی ہمارا جو ہے نا پروگریس ہے ہماری کیونکہ جو ہم ہمارے پاس جو سروے ہوا اور جو ہم نے جو تمام کام کیا اس میں جیسے اب میں مثال دوں گی پولیس کی دپارٹمنٹ کی دوں گی ہمارے ڈی پیوز ہمارے جو ہیں ڈی ایس پیز یہاں تک بہت اچھے معاملات ہیں ایس ایچ او بھی کافی حد تک ہیں لیکن جب آپ نیچے گراس اوٹ نیبل پر جاتے ہیں تو وہاں پر مائنڈ سیٹ وہ ٹیمپرامیٹ ہے ہی نہیں کہ وہ خواتین کو انسان سمجھیں ایون اگر کوئی وکٹم وہاں تک جاتا ہے تو اس کو سیریس کنسیڈر نہیں کیا جاتا یہ ایک بہت بڑا فوکس ہے کچھ یہ بھی فقدان ہے کہ ان قانون جو ہے ایج لے کے غلط لوگ بھی غلط طریقے سے معاشرے کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں جس کے وجہ سے جو ہمارا اوپوزٹ مین ہے وہ جب اس سے ہٹ ہوتا ہے تو پھر وہ لوگ کوشش کرتے ہیں کہ ایسی چیزوں کو ہم پروموٹ نہ کریں جس کی وجہ سے ان کو بھی نقصان ہو سب سے بڑی بات ہے ایک چیز میسج جو ہے میں آپ کے تروں دینا چاہوں گی کہ یہ جو معاشرہ ہے یہ مرد اور عورت کا معاشرہ نہیں ہے یہ ایک رشتوں سے جڑا ہوا معاشرہ ہے ہم ایک خاندان ہیں اور ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں عورتیں یا ہمارا یہ دپارٹمنٹ کوئی لیدہ کوئی پیرالل نظام نہیں بنانا بلکہ ہم نے کوشش کرنی ہے کہ مردوں کے حوالے سے جو خواتین کے احساس تحفظ جو کہ گھروں میں یا باہر یا کہیں پر بھی لیول پر ہے اگر تمام رشتے ایک دوسرے کا اعترام کریں اور ایک دوسرے کو ساتھ لے کے چلیں تو میں سمجھتی ہوں ہر لیول پر ہر معاشرتی برائی کو ختم کیا جا سکتا ہے اور ہر ایک کے حقوق کو ہم بہتر طریقے سے اجاگر کر سکتے ہیں ریاض فتیانہ صاحب کا شکریہ آپ نے بہت اچھے باتیں کی خاص طور پر خواتین کی ویل فیر کے لیے آپ کا ایک بات پھر شکریہ بہت شکریہ میں آپ کو بھی بڑی مشکور ہوں تینکیو موزد ناظرین ابھی آپ نے ریاض فتیانہ صاحب کی باتیں سنی خواتین کی فیل ویر کے لیے ان کے حقوق کی جنگ کے لیے کام کر رہی ہیں اور ہمیں امید ہے کہ ان کی کوششوں کے ساتھ معاشرہ بھی ان کا ساتھ دے گا اور جو کام کرنا چاہتی ہیں پوزٹیف کام کرنا چاہتی ہیں ان میں ان کی مدد کرے گا اسی کے ساتھ پروگرام کب ختم ہوتا ہے سلیم بڑھ کو اجازہ دیجئے اللہ حافظ تینکیو کامرس اور ٹیکنیکل بکس کے بانی عظیم گروپ آف پبلیکیشنز 1988 سے قائم شدہ پاکستان اور دنیا کے مختلف ممالک میں عظیم گروپ کی کتابیں ٹیکس بک کے طور پر پڑھائی جاتی ہیں اردو بزار لاہور فون نمبر 9242 3723 1448 یونس موبائل حال سال دیلر موبائل برینکس 25 years of trust 29 Main Hall Road لاہور فون 042 372 4485